ایک طرف تمہارے مشکل کشاہ ہیں لن یخلقو زبابہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے جن کو تم بزرگ کہتے ہو اللہ نے قرآن پاک میں اس مسئلے کو بھی حل کیا چور بزاروں کا سارے چور بزاروں کے راستے اللہ نے بند کیے قرآن کہتا انہ الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد امثالکم وہ تمہارے جیسے بندے ہیں پتھروں کی بات نہیں ہو رہی مارا موضوع یہ چل رہا تھا قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح تفسیر جن آیتوں کو پڑھ کر یہ معنی لیا جاتا ہے کہ انبیاء اولیاء اگر سارے مل کر ایک حقیل سی چیز مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے اگر مکھی ان سے کچھ چھڑا کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے یہ جو آیت ہے اس مضمون کی قرآن میں جو باقی آیتیں ہیں ان کا صحیح معنی مفہوم محل کیا ہے امت کے نزدیک میں نے لفظ مندون اللہ پر بھی گفتگو کر دی ہے یہ قرآن کی خاص استعلاح ہے اکثر مقامات پر اس سے مراد بت ہوتے ہیں اور پھر میں نے اسے اگلے جمعہ میں مفسرین کی تفسیروں کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جنہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتوں کی بے بسی کو بیان کیا ہے نبیوں ولیوں کا ذکر نہیں ہے یعنی اے کافروں جتنے بھی تمہارے بت ہیں اگر وہ سارے کٹھے ہو کر مل کر مکھی بھی بنانا چاہیں تو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی نہیں بنا سکتے مکھی اگر ان سے کچھ چھین کا لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے تو اس پر میں نے مفسرین کے اقوال پیش کیے تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ نے بتوں کے بارے میں اتاری ہیں انبیاء اولیاء کے بارے میں نہیں ہیں آگ مزید اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ نبیوں ولیوں کے بارے میں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ چند ایک اور دلیلیں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ان دلیلوں میں بھی کوئی جان نہیں ہے بلکہ اب وہی چیز دوبارہ ملاحظہ کریں گے کہ آیتیں تو تھیں بتوں کے بارے میں لیکن یار لوگوں نے ان آیتوں کو وہاں سے اٹھا کر نبیوں ولیوں پر لاکر فٹ کر دیا ہے کہتے ہیں سورہ آراف دیکھو جن کو تم بزرگ کہتے ہو اللہ نے قرآن پاک میں اس مسئلے کو بھی حل کیا چور بزاروں کا سارے چور بزاروں کے راستے اللہ نے بند کیے قرآن کہتا انہ الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد امثالکم وہ تمہارے جیسے بندے ہیں پتھروں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے وہ بت نہیں ہیں بلکہ وہ بھی تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں بلکہ وہ بھی انسان ہیں وہ بھی نبی ولی ہیں تو اب آئیے یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے یہ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور انشاءاللہ صرف ترجمے سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آیت تو بتوں کے بارے میں تھی پڑھنے والوں نے اس کو بھی نبیوں ولیوں کے بارے میں پڑھ دیا ہے تو یہ نوم پارہ ہے سورہ آراف ہے اور آیت نمبر ایک سو چورانوے یہاں سے سنیں گے دیں ان اللہی نتدعون من دون اللہ عباد امسالکم بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو عباد امسالکم وہ تمہاری طرح کے عبد ہیں تمہاری ہی طرح کے وہ بندے ہیں عبد ہیں فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اللہ فرماتا ہے تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دیں گے تو یہ آیت پڑھ کر بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہاں بُتْ مُرَاد نہیں بلکہ نبی ولی مُرَاد ہے لفظ آگیا ہے عباد عباد جمع ہے عبد کی عبد کہتے ہیں بندے کو تو وہ بندے ہیں بُتْ تو نہیں نا یہ آج پڑھی جاتی ہے آئیے اس کا مہنا صحیح معنی مفہوم جو ہے وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں عبد کا معنی انسان نہیں عبد کا معنی بشر نہیں عبد کا معنی ہے وہ جو کسی کے ٹنٹرول میں ہو کسی کے اختیار میں ہو اسے کیا کہتے ہیں عبد یہ دیکھیں نا فرشتوں کو بھی اللہ نے عبد کہا ہے قرآن حکیم میں موجود ہے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے تو اللہ نے مشرقین کو جواب دیا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو یہ کیا ہیں فرمایا بَلْ عِبَادُمْ مُكْرَمُونَ وہ تو عزت والے بندے ہیں لفظ آیا ہے عباد یہاں پر بھی عباد تو کیا مطلب فرشتے بندے ہیں تو یہاں پر عبد کا معنی انسان ہے نہیں کیوں فرشتے اور مخلوق ہیں وہ نوری مخلوق ہیں ہم انسان ہیں بشر ہیں ہم بشری مخلوق ہیں تو ان کو بھی بندہ کہا جا رہا ہے ہمیں بھی بندہ کہا جا رہا ہے تو عبد کا معنی بشر نہیں عبد کا معنی انسان نہیں بلکہ عبد کا معنی وہ جو کسی کے کنٹرول میں ہو اس لئے عربی زبان میں غلام کے لئے لفظ عبد استعمال ہوتا ہے عبد ہم کہتے ہیں یہ فلان کا عبد ہے فلان کا غلام ہے تو کیوں وہ ایک بندے کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے یہ اس کا غلام ہوتا ہے ایسے عبداللہ عبداللہ کا معنی کیا ہے اللہ کا بندہ کہ یہ خود مختار نہیں یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے تو ایسے ہی یہ جو بت ہوتے ہیں بت یہ بھی عبد ہے اس لئے کہ معبود وہ ہوگا جو خود مختار ہوگا معبود وہ ہوگا جو خود کچھ کر سکتا ہو جو خود دوسروں کی مدد کر سکتا ہو جو خود با خود طاقتیں پاورے رکھتا ہو وہ معبود ہوتا ہے یہ بت کیسے معبود ہو سکتے ہیں یہ تو بیچارے عبد ہیں اے بتوں کے پجاریوں جیسے تم اللہ کے کنٹرول میں ہو یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں جیسے تم اللہ کی مرضی کے بغیر یا اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح تمہارے بت بھی عبد ہیں غلام ہیں کسی اور کے یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہیں یہ بیچارے ذرہ کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھتے جو کسی کا پابند ہو وہ خدا ہو سکتا وہ معبود ہو سکتا نہیں اگلے اگلے الفاظ بھی قابل غور ہیں آگے ارشاد فرمایا فرمایا آلہم ارجول یمشو نبیہ فرمایا یہ جو عبد ہیں جن کو تم پوچھتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چلیں ابھی بت کے پاس ایسے پاؤں ہوتے ہیں جس سے وہ چل سکے نہیں اس کے بت کے بے شک پاؤں بنائے جاتے ہیں لیکن وہ ان پاؤں سے چل سکتا تو باتا چلا یہاں جس کو عبد کہا جا رہا ہے وہ بت ہے میرے پاس پاؤں ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے میں چل سکتا ہوں آپ کے پاس پاؤں ہیں آپ ان سے چل سکتے ہیں یہاں پر عبد اس کو کہا جا رہا ہے جس کے پاس چلنے کے لئے پاؤں بھی تو وہ کون ہے بت ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لہم آئی دین اب تشو نبیہا بول پڑا سار اس وان اللہ کہلو فرمایا کیا ان کے پاس چلنے والے پاؤں موجود ہیں کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ موجود ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں میرے پاس ہاتھ ہیں یہ پکڑ بھی سکتا ہوں پاؤں ہیں چال بھی سکتا ہوں اللہ فرماتا ہے جن بتوں کو جن عبد کو تم نے اپنا موجود بنا رکھا ہے کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لہم اعیون یبصرون بیہا ام لہم آزان یسمعون بیہا فرمایا کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جسے یہ دیکھ سکیں کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں جسے یہ سن سکیں بت کے پاؤں ہیں لیکن چال نہیں سکتا ہاتھ ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتا اس کے پاس آنکھیں ہیں کھلے کے کھلی اتنا مجبور ہے بند بھی نہیں کر سکتا دیکھنا تو کیا ہے آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا کان ہیں سن نہیں سکتا آگے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے ایک اعلان کرواتا ہے سرکار کی عادت تھی نا حضور علیہ السلام مکہ میں روزان تشریف لے جاتے گلیوں میں بازاروں میں لوگوں سے ملتے نبی کریم علیہ السلام لوگوں سے رشاد فرماتے یا ایوہن ناس کولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحو نبی کریم علیہ السلام فرماتے اوے لوگو بتوں کو چھوڑ دو بتوں کا دامن چھوڑ دو بتوں کے عبادت کرنا چھوڑ دو یہ سارے بت جھوٹے ہیں یہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کامیاب ہو جاؤ گے نبی کریم علیہ السلام نے روزانہ کافروں کے سامنے جا کر بار بار یہ فرمانا تمہارے بت جھوٹے ہیں یہ معبود نہیں ہو سکتے یہ خدا نہیں ہو سکتے یہ کسی چیز کے مالک اور خالق نہیں ہو سکتے اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا فرمایا جس اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا آسمانوں کو پیدا فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور نبیوں جنت اور دوزہ کو پیدا فرمایا لوگوں بتوں کو ماننا چھوڑ دو اس اللہ کو مان نہ شروع کر دو نبی کریم علیہ السلام مکہ کے کافروں کو بلا بلا کر بار بار پکڑ پکڑ کر انہیں رب کا قرآن بھی پڑھ کر سناتے ہیں اپنی زبان نبوہ سے سرکار ان کو تبلیغ فرماتے ہیں آگے سے مکہ کے کافر نبی کریم علیہ السلام کو تانے دینے لگے اے محمد ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کرو ہمارے بتوں کی نفی نہ کیا کرو ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی ایسا ویسا جملہ نہ بولا کرو ہمارے بتوں سے ڈرو اگر ہمارے بتوں نے نراض ہو کر تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھا لیا تمہیں نقصان پہنچا دیا پھر کیا کر لوگے ہمارے بتوں کے بارے میں برا نہ بولو وگر نہ ہمارے بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے کافروں نے جب بتوں کی جھوٹھی طاقت کا تانہ نبی کریم علیہ السلام کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے کو لدعو شورا کا آکم سمکی دونی فالاتوں زیرون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارین مکہ کے کافروں ارشاد فرما دو ادعو شورا کا آکم مکہ کے کافروں تم نے جن جن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان سارے بتوں کو اکٹھا کر لو جمع کر لو میرے خلاف سمکی دونی پھر جو کچھ کر سکتے ہو جو چال کر چلا سکتے ہو جو مکر کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو فالاتوں زیرون فرمایا مجھے محلت نہ دو بلکہ جو کر سکتے ہو کر لو فرمایا سارے بتیں کٹھے کر لو سارے اپنے جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑے کرنیوں والے ہیں یہ بڑی طاقت والے ہیں یہ بڑی پاور والے ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے فرمایا اپنے سارے شریکوں کو بتوں کو بلالو سمکی دونی پھر میرے خلاف چالے چلو فلا تنزیرون مجھے محلت نہ دو جو کچھ کرنا ہے کرو نا کرتے کیوں نہیں ہو کرو نا بہت جاب نبی کریم علیہ السلام کافروں سے یہ فرمایا کرتے تھے تو آگے سے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُنَّا رَلَّتِ وَقُدُحَنَّا وَالْحِجَارَ اُعِدَّتْ لِلْ کہ نہیں یہ نبی ولی ہیں تو کیا نبی پاک کی زبان سے اللہ یہ اعلان کروا رہا ہے اوئے کافروں تم سارے نبیوں ولیوں کو اکٹھا کر کے میری خلاف لے ہو مکہ کے کافر نبیوں ولیوں کو مانتے تھے یا بتوں کو مانتے تھے بولیے بتوں کو مانتے تھے تو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن کے بارے میں فرمایا ان اللہ دین تدعونا من دون اللہ عبادن امسالو قوم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم نے عبادت کرنا شروع کر دیئے وہ بھی تمہاری طرح عبد ہے تمہاری طرح کسی کے کنٹرول میں ہے جو کسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ فرمایا ان کو بلاؤ نا پکارو ان کو اگر تم سچے ہو تو یہ تمہیں جواب دیں گے تو کون ہے جو نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے ولی ہے بتیں نبی تو نبی ہے ولی تو ولی ہے اللہ کا فضل ہے میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں آپ بھی جواب دیتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں کی نہیں تو جواب بھی دیتے ہیں تو پھر کون ہے جو نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے وہ بت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ایسے پاؤں موجود ہیں جن سے یہ چل سکیں آلہ ہم آرجولو یم شونا بے ہا عملہ ہم آئی دین یب تیشونا بے ہا ان کے پاس ہاتھ موجود ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے عملہ ہم آئیون یب سے رونا بے ہا آنکھیں موجود ہیں لیکن بیچارے دیکھ نہیں سکتے عملہ ہم آزان و یسماعون بے ہا کان تو موجود ہیں لیکن بیچارے سن نہیں سکتے تو یہ کون ہے بت ہے اچھا اگر دیکھیں نا کبھی بت کو غور سے کیونکہ اس کی آنکھیں بنی ہوتی ہیں نا اور ایسے کھلی ہوتی ہیں آپ بت کو غور سے دیکھیں گے نا تو یہ لگے گا یوں جیسے وہ مجھے نا اسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں لگے گا ایسے ہندو ایسے ڈیزائن سے اپنے خدا کو بناتے ہیں وہ خدا ہی کیا جس کو بندوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا وہ خدا ہی کیا جو آرڈر پہ بنتا ہے ہاں جی چاندی کا بنانے یا سونے کا سائل بتا لو لکڑی کا بنا دیں تامبے کا بنا دیں پکتل کا بنا دیں چھوٹا بنانے یا بڑا بنانے رنگ کیسا دینے اس کو آنکھیں کیسی بنانی ہیں خدا نے کائنات بنائی یا کائنات نے خدا کو بنایا بلیے تو ہندو کتنے بدو لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر کہتے ہیں جی تُو نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ اکل دے اس لیے تو جو ہندو قرآن پڑھنے کی جرت کر لیتا ہے ہندو نہیں رہتا پھر وہ اسلام پر آ جاتا ہے تو توجہ ہے جی محبت سے سوان اللہ کہیے تو بت کی آنکھیں بنائی ہوتی ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو آنکھوں کے بارے میں فرماتا ہے فرمایا وَطَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ فرمایا اے سننے والے تو دیکھے گا ان کی طرف کہ وہ تجھے گھور گھور کر آنکھیں کھول کر دیکھ رہی ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ لیکن بیچارے دیکھ نہیں رہے بس وہ آنکھیں کھلی ہیں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں بس اس کے علاوہ بیچارے ان بنی اوی آنکھوں سے ڈیلے سے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو بھائی یہ کون ہیں بوت ہیں بوت ہیں توجہ ہے جی محبت سے کہنے سبحان اللہ فیر